بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا یہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیالاجی کے حوالے سے جیوگرافی کے حوالے سے ون پیپر جی کی ایم سی کی اس کے حوالے سے دی ارث اسٹرکچر آب دا ارث ڈیفرنٹ یہاں پہ لیئرز ہیں زمین کے اس کے علاوہ یہاں پہ باؤنڈریز ہیں بیٹوین دی لیئرز لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آن تو انفرم یو کہ ایف آئی اے جو ابھی جابز آناؤنس کیے گئے ہیں ایف آئی اے میں ایڈی کا جو ہم پر پوسٹ ہے اس کے علاوہ جو سی ایس ایس کا ابھی ایم پیٹی ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی اور بھی ڈیفرنٹ اسٹرک کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں ایک سیشن اٹھائیس مارچ کو اب کے لیے یہاں پر کرنٹ افیرز بھی ہے ہسٹری ورلڈ میں انڈو پاکستان ہسٹری ہے اور ایک بات لازمی سنیے گا کہ کل میں نے کہا تھا آپ کو ٹائم کے بارے میں بارہ سے ایک دو پہر کو لیکن میں نے اس ٹائم کو چینج کیا ہے ابھی یہ ہوگا چار سے پانچ شام کو ٹھیک ہے اچھا یہ ٹاپک جو ہے میں نے اتنا رسچ کی آپ کے لیے تاکہ آپ کو جلد یہ سمجھ میں آ جائے اور ڈیٹا جو لکھا میں نے آپ پر یہ بہت ہی آکیوریٹ ہے بہت ہی جو ہیں ہنڈیٹ پرسن یہ رائٹ ہے سٹرکچر آف ڈی ارد دو چیزیں ہیں پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں لیئرز آف ڈی ارد یہ جو زمین ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے پارٹکلرلی تین لیئرز کی اندر کتنے لیئرز میں ان ٹری لیئرز ایک یہ یہ سمال جو ہے اوپر دوسرا یہ والا کس را یہ والا اب ذرا ان کو سمجھتے ہیں ان کے نام ان کا جو ہیں وہ لیند کتنا ہے دی لیئرز جہاں زمین پہ ہم کھڑے ہیں جو سرفیس کلاتا ہے یہ ہے پہلا لیئر دا کرسٹ ایکچولی تین لیئرز ہیں ارد دی ارد is کمپوزڈ آف تری لیئرز ٹھیک ہے پہلا لیئر کونسا ہے دی کرسٹ بلکل جہاں پر ہم رہتے ہیں انسان جانور برڈز پلانٹس جو کچھ بھی ہے سرفیس پر یہ جو لیئر ہے کرسٹ اور سب سے جو ہیں تین لیئر یہ ہے یہ اب یہ جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں ایکچولی اگر دیکھا جائے اس کے چار پارٹس ہو جائیں گے لیکن یہاں میں نے کیا لکھا کونٹیننٹل کرسٹ اینڈ اوشنک کرسٹ یاد کیجئے گا اگر آپ جیولاجی کے شاگرد ہیں تو ارث کوئیک کو جب آپ پڑھیں گے سٹڈی کریں گے یہ دونوں لازمی آپ کور کریں گے وہاں پر کونٹیننٹل کرسٹ اب جو سرفیس ہے زمین کا یہاں کہیں پر آپ کو لینڈ ملے گا زمین ملے گا سوائل یعنی کہ کنٹریز کونٹیننٹس اور کہیں آپ کو ملے گا اوشن اوشنس ملیں گے آپ کو یا جو ہیں سی گلف بے یعنی کہ جہاں پر پانی ہے وہ ٹھیک ہے تو دنیا کا سیونٹی ون پرسنٹ واتر ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ کیا ہے وہاں ہے لینڈ جہاں پر لینڈ تو وہ کونٹیننٹل کرسٹ جہاں پر پانی اوشن سی تو وہ ہے اوشن کرسٹ یا کیجئے گا اور تھک زیادہ جو ہیں یہاں پر بڑا کونسا ہے وہ یہ ہے کونٹیننٹل کرسٹ انٹرم صاف تھکنیس تھکنیس کے حوالے سے بڑا کونسا ہے وہ ہے کونٹیننٹل کرسٹ اب یہ جو ہیں یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہ پورا اس کو میں نے یوں کر دیا یہ سرفیس کا علاقہ یہاں پر ہو گیا اوشن کی یہ وانٹر پانی ہے اب یہ ہو گیا یہاں پر یہ ماؤنٹیننٹل یہ ماؤنٹینز ہیں لینڈ زمین یہاں آ جائے گا یہ تھک کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلا جو لیئر ہے it is the کرسٹ لیکن یاد کیجئے گا یہاں پر دو لیئرز مشہود نہیں ہیں ہم نے ایک لکھا دا کرسٹ لیکن یہاں پر ایک چلی دو لیئرز ہیں اپر کرسٹ اینڈ لور کرسٹ یاد کیجئے گا کونسا کرسٹ اپر کرسٹ لور کرسٹ اچھا منیاں پہ کیا لکھا پچاس کلومیٹر منیاں پہ لکھائے ففٹی کلومیٹر یعنی کہ جو کرسٹ ہے یہاں پر دونوں آ گئے اپر اور لور دونوں آ گئے تو اوور آل جو تھکنیس ہے کرسٹ کا یعنی کہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں کتنا نیچے یہ سرفیس سے نیچے کتنا میٹر یا کلومیٹر جو ہے وہ کرسٹ ہے تو سرفیس سے نیچے جو ہیں ڈیپتھ میں تو وہ ہے پچاس کلومیٹر کہیں پر تیس بھی یاد کیجئے گا کہیں پر تھلٹی بھی ہے کہیں پر چالیس بھی ہے کہیں پر پچاس بھی ہے تو ہم نے یہاں لکھا اس کو ففٹی کلومیٹر یہ تھکنے سے کرسٹ کا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر کرسٹ کے اندر جو میں نے کہا تھا اپر کرسٹ لوور کرسٹ میں نے یہاں پہ لکھا ایک ہے لیکن دو ہیں ایک چلی تھکنے اچھا اب یہ ہو گیا پر کرسٹ یہ جو اوپر ہے یہ ہے پر کرسٹ اور یہ دیکھیں ذرا یہاں سے یہاں تک ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھا میں نے پچاس کلومیٹر یعنی کہ یہاں سے پورا یہ جو ہے دس ون اس ڈی کرسٹ یہ کیا ہو گیا یہ کرسٹ ہو گیا اچھا اب یہ اوپر یہ پر کلائے گا یہ والا اور یہ والا جو ہیں جو بیچ میں باؤنڈری ہے یہ جو سمال یہاں پر ایک باؤنڈری ہے بیچ والا اس بارڈر سپریٹس اپر کرسٹ فرام دی لور کرسٹ تو اس کو آپ کہتے ہیں کون راڈ یاد کیجئے گا the earth is composed mainly of three layers کرسٹ mental core پھر ان کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اپر اور لوور کے در وہ الگ بات لیکن تین یہ layers ہیں اور جو یہاں پر boundaries ہیں we are still to add discontinuities یہ پانچ ہیں یہ کتنے ہیں یہ پانچ یاد کیجئے گا فائی ہیں تو پہلا جو ہے discontinuity that separates اپر کرسٹ فرام دی لور کرسٹ تو وہ ہے آپ کا کون راڈ یہ بڑے بڑے جیوگرافر تھے جو اللہ جس کے ان کے نام ان کے نام یہاں پر آگئے ہیں کون راڈ یہ والا پہلا ہو گیا discontinuity اپر لوور اس کے بعد یہاں آ جائے گا یہاں کیا آ جائے گا یہاں سے شروع ہے mental یہ پورا یہاں سے start mental ہے یہاں تک اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے mental ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آ جائیں mental سب سے جو ہیں thickness کے حوالے سے بہت بڑا جو ہے لیئر وہ یہ mental ہے thinnest یہ ہے جو ہیں crust mental جو ہے ایکچولی اب پچاس کلومیٹر تقریبا کہیں پر تیس کلومیٹر چالیس بھی ہے اوورال پچاس بھی ہے کہیں پر تو پچاس ہم نے اس کو رکھا ہے surface سے نیچے زمین کے نیچے یہاں سے یہاں تک اب یہ جو یہاں سے یہاں ہو گیا یہ والا میں نے کہا یہ پچاس کلومیٹر کہلاتا ہے یہاں پر پچاس کلومیٹر ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں یہ پانی یہاں پر آگیا اس کے بعد یہاں پر ہے mental یہ والا جو دوسرا ہے mental یہ mental جو ہے اب یہ پچاس کلومیٹر سے پھر نیچے نیچے کہاں تک اور کتنا یہ نیچے ہے اوورال 2900 کلومیٹر تھکنے سے پچاس کلومیٹر سے نیچے اگر آپ جائیں گے تو دو ہزار نو سو کلومیٹر جو تھکنے سے نیچے ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک بلکل یاد کیجئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں ہے it is mental یہ دوسرا لیئر ہو گیا اور اس کا تھکنے سے دو ہزار نو سو کلومیٹر اور یاد کیجئے گا یہ لیئر یہاں پر پانچ boundaries ہیں we also call them discontinuities لیکن تین بڑے مشہور ہیں ٹھیک اچھا یہ ہے مہروک یا مہرو discontinuity اس کے دو نام ہیں مہروک یہ تھا جلاجسٹ اس کا نام ہے مہروک اس کا کال مہرو discontinuity it separates it separates crust from the core یہ sorry mental اوپر جو یہ crust ہے پھر یہ mental ہے جو یہ والا boundary ہے نہیں یہ والا boundary between mental and crust یہ بلکل یہ boundary پھر یہاں سے start ہے نیچے کیا start ہے mental تو اس boundary کو کہتے ہیں مہروک discontinuity یا مہو بھی اس کو کہا جاتا ہے اس boundary کو ٹھیک مہو یا مہروک it separates crust and mental ٹھیک اچھا اب یہاں سے اور آگے چلتے ہیں اور یہ میں نے کہا آپ کو 2900 کلومیٹر تک ہے یہاں پر لیچے اور thickness کافی زیادہ ہے mental کا سب سے بڑا جو لائکہ ہے وہ ہے mental کا جو تیسرا یہاں پر لیئر ہے that is the core وہ کون سا ہے وہ core ہے core ٹھیک اچھا core یہ الائکہ یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے it is the core inner بالکل outer outer most crust outer most لیئر کون سا ہے یہ والا small یہ crust کہلاتا ہے inner most کون سا کہلاتا ہے core کہلاتا ہے بالکل inner most middle layer کون سا ہے mental تو it is our so call the middle layer یاد کیجئے middle mental ہے inner most core آجائے گا ٹھیک ہیں اور core کا جو تھکنس وہ ہے 3420 km 3420 km یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہاں سے لے کر پورا یہاں سے یہاں تک یہ 3420 km ہو جائے گا ٹھیک ہیں تو یہ core کہلاتا ہے اچھا اب core اور mental یہاں بھی ایک boundary ہے یعنی یہ والا boundary بالکل جو یہاں پر boundary ہے یہاں پر یہ والا ہے یہ والا boundary یہ boundary ایک boundary یہ ہے ٹھیک ایک boundary یہاں پر بھی ہے اب یہ upper mental lower mental اب ہی تھوڑا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں چھوڑ دیجئے گا یہاں آتے ہیں ہم یہ بہت important یہ mental یہ کیا ہو گیا یہ core ہو گیا that is known as good discontinuity یاد کیجئے گ good ان بر یہ دو سوال تو بہت پوچھتے ہیں دو سوال کون سے مہروک یا مہو گھٹنبرگ جو گھٹنبرگ discontinuity border ہے that is between mental and core boundary discontinuity between mental and core is گھٹنبرگ پھر یہ دوسرے والا میں نے کہا آپ کو مہروک there is discontinuity or border between crust and mental ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہو گیا برٹنبرگ بلکل یہاں سے آگیا یہ مہو ہو گیا بلکل وہ یہاں سے آگیا اس کے بعد میں نے کہا تھا پہلے آپ کو کہ جو کون راڈ ہے کون راڈ یہ ہے small ایک layer جو separate کرتا ہے divide کرتا ہے crust کو دو parts کے اندر upper اور lower crust کے اندر یہ یہ اتنا important نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پانچ کے آپ نام یاد دیجئے گا اب دو اور layers بھی ہیں جو mental کو دو parts میں divide کرتے ہیں یہ mental کو دو parts میں divide کرتے ہیں اور یہ جو ہے core اس کو بھی دو parts میں یہ upper mental lower mental یہ جو boundary ہے this boundary it is known as rept اس کا نام کیا ہے rept is a boundary or discontinuity between upper mental and lower mental اور آگے چلتے ہیں یہ outer core یہ inner core جو یہاں پر boundary آگیا that is known as lemon یہ کیا ہے یہ lemon lemon is discontinuity اور boundary between upper core and inner core یہاں پر یہ ہو گیا there is lemon یہ پانچ یہاں پر ہیں discontinuities boundaries ان کو بھی لازمی آپ یاد کیجئے گا اور یہ different نام لیے گئیں from different geographers اور geologisters اچھا اب یہ میں نے 5 50 kilometer جو ہے تھکنے سے اوپر کرس دو ہزار نو سو kilometer من کا چاہے lower من کیوں نہ ہو اس کے بعد یہاں پر کیا ہے 3420 kilometer ہے اور 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 یہاں پر ہے انر کور ٹھیک ہے اب یہ overall جو زمین کا تھکنے سے یہاں پر ہو گیا یہ 6370 kilometer یاد کیجئے گا جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں زمین اقبال کے شکل میں ہے جو سنٹر مرکز زمین کا ہے وہ 6370 kilometer اگر یہ جواب آپ کو نہ ملے تو یہ غلط ہو جائے گا اب آپ ان کو ایڈ کی جی ے گا یہ کچھ سٹرکچر ہے کچھ لیئرز ہیں زمین کے اور یہ جو پانچ میں نے بتایا آپ کو discontinities اور boundaries بہت important ہیں ان کو بھی لازمی آپ یاد کیجئے گا یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے about the earth about the composition of the earth about the boundaries of the earth اور یہاں اگر آپ اس کو آگے اور بھی پڑھیں گے about earthquake about volcanoes تو یہ آپ کو بہت support کرے گا کہ کیسے eruption یہاں پر ہوتا ہے کس طرح یہاں سے جو ہیں eruption یعنی جو والکینوز ہیں how the erupt اور earthquake کیسے what is tectonic plants یہ کیا ہوتے ہیں اور کتنے زمین میں tectonic plants اور causes وغیرہ کیا ہیں earthquake پہلے اس کو سمجھئے گا آپ تو آپ کو فراغ جلدی سمجھ لیں گے آپ eruption of volcanoes also the phenomena of earthquake once again i will like to repeat here جو ہمارا شروع ہے سیشن 28 march کو about if i and css mo ڈی تو اس کو جن کی جگ آپ کے لئے بہت بہت جہاں بھی خوش رہیں اللہ پاکستان زندہ بہت